موسیقی السلام علیکم ویلکم ٹو مائی چینل امید ہے کہ آپ سب خیلی اچھے ہوں گے آج ہم بنانے جارہے ہیں مزیدار سارپی بیندن کا سالن جو کہ ہر گھر میں بنایا جاتا ہے بہت ہی آسان سی ریسپی ہے اس میں کوئی مشکل نہیں ہے جو خصوصاً بیگنرز ہیں ان کے لئے بہت آسان سی ریسپی میں لے کیا ہی ہوں اگر آپ نے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو چینل کو سبسکرائب کر دیں تو شروع کرتے ہیں بسم اللہ الرحمن الرحیم سب سے پہلے ہم نے سپنیاں ساری کرک کرکے رکھ لیا ہے یہ بیندن ہم نے لیا ایک کلو ان کو ہم نے دو ہوکے کرکے پانی میں بھی ہوکے رکھنا ہے تاکہ یہ کالے نہ ہو جائیں دوسری طرف یہ عربی ہے عربی کو ہم نے چھیل کے نمک لگا کے دس منٹ کے لئے رکھا تھا اس کے بعد پانی سے اچھی طرح دھویا ہے نمک ہم نے اس کو اس لئے لگایا تھا کیونکہ عربی میں جو لیس ہوتی ہے وہ نکل جائے اور ایک چیز اور میں آپ کو بتاؤں ٹیپ ہے اگر عربی چھلتے ہوئے آپ کے ہاتھ میں خارج شروع ہو جائے تو آپ نے نمک سے اپنے ہاتھوں کو دھونا ہے تو ساری خارج ختم ہو جائے گی ٹھیک ہے یہ بینگن پانی میں بھی گھوک کے رکھ دی ہیں اور عربی ہم نے دھو کے اچھی طرح رکھ لیا ہے ٹھیک ہے بینگن دھیان سے کٹ کیجئے گا کہ اس میں کوئی کیرہ وغیرہ نہ لگا ہوں دوسری طرف پیاز ہم نے دو میڈیم سائز کے چوب کٹنگ کی ہے اور ٹیمٹر تین سے چار میڈیم سائز کے چوب کٹ کر کے رکھ لیا ہے یہ پتیلی میں ہم نے اوئل ڈالنا ہے نورمل باول ہے ہم نے اوئل ڈال دینا ہے اس کے بعد ہم نے اس میں ڈالنا ہے سب سے پہلے پیاز چوب کی ہوئے دو میڈیم سائز کے پیاز ہیں ہم نے اس کے اندر ڈال دینا ہے ہم نے ڈال دینا ہے ہم نے اس کو پانس سے سات منٹ فرائی کرنا ہے یہ اس کا پیارا سا کلر آجے براون سا آنچ آپ نے درمیانی رکھنی ہے یہاں پر یہ دیکھیں یہ براون ہانا شروع ہو گئے یہاں پر تھوڑا سا ایک سے دو منٹ اور لگیں گے یہ تھوڑا سا اور گورڈن سا ہو جائے یہ یہاں پر جو پیاز ہیں ہمارے ہو چکے ہیں براون اب ہم نے اس میں اور کچھ بھی نہیں ڈالنا نہ ترکلسن کا پیش نہ کچھ اس میں ہم نے ڈالنی ہے اڑوی اڑوی ڈال کے ہم نے اس کو کرنا ہے فرائے تاکہ جو تھوڑی بہت لیس اڑوی کی رہ گئی ہے وہ فرائے کریں گے تو وہ ختم ہو جائے گی جیسے ہم بھنڈی کو فرائے کرتے ہیں اس کی لیس ختم کرنے کے لئے اسی طرح ہم اڑوی کو بھی پانچ سے دس منٹ فرائے کریں گے تیز آنچ پہ ہلکی آنچ پہ نہیں تیز آنچ پہ ہم نے اس کو فرائے کرنا ہے اور ساتھ سا چمچ ہلاتے رہنے تاکہ اڑوی چپکے نہ نیچے پتیلی میں اس کو ہم نے فرائے کرنا ہے اس کا کلر ہلکا سا گورڈن سا ہو جائے گا یہ دیکھیں ساتھ سا چمچ ہلاتے رہیے گا تاکہ اڑوی جو ہے وہ نیچے لگے نا پتیلی میں چپک جائے گی اگر ہم چمچ نہیں لائیں گے اڑوی کو پانچ سے ساتھ منٹ فرائے کرنے کے بعد اب ہم نے اس میں ڈالا ہے ادرک لسن ہڑ ہڑی مرچوں کا پیسٹ یہ ون ون ٹی سپون تینوں چیزیں ہیں ادرک ون ٹی سپون لسن ون ٹی سپون ہڑی مرچوں کا پیسٹ اب ہم نے ایک سے دو منٹ اڑوی میں اس کو فرائے کرنا ہے تاکہ ان کا جو کچھاپن ہے وہ ختم ہو جائے یہ دیکھیں ایک سے دو منٹ بس اس کو فرائے کریں گے ان کا کچھاپن دور کرنے کے لئے مسائلوں کا اس کے بعد ہم نے اس میں مسائلیں ایڈ کرنے ہیں یہ میں نے ہاف ٹی سپون لال مرچ پاورٹر ڈالیا میں نے لال مرچ زیادہ نہیں ڈالی کیونکہ میں اس میں ہڑی مرچوں کا استعمال زیادہ کروں گی یہ ون ٹی سپون نمک ہاف ٹی سپون ہلتی ان کو ہم نے ڈال کے بھونائی کرنی ہے اس کی تقریباً تین سے چار منٹ کے لئے درمیانی آج پہ ہم نے اس کی بھونائی کرنی ہے تین سے چار منٹ ہم نے اس کی بھونائی کرنے کے بعد ہم نے اس میں تھوڑا سا پانی ڈالنا ہے تاکہ جو مسائلیں نیچے چپک رہے وہ نہ چپکے تھوڑا سا پانی ڈالنے کے بعد اس کو ہم نے بھوننا ہے یہ دیکھیں اب جی نیکس ٹیپ جو ہے وہ ہے تماتر ڈالنے کا تماتر ہم نے چار سے پانچو تھے وہ چوپ کی ہوئے تھے وہ ہم اس کے اندر ڈالیں گے اور دو سے تین منٹ فرائے کرنے کے بعد اس کو ہم نے ڈھک دیں تاکہ تماتر جو ہے وہ سوفٹ ہو جائے اور بسالہ سا بن جائے یہ دیکھیں کتنا پیارا سا کلر لگ رہا ہے اس کا اس کو ہم نے دو سے تین منٹ فرائے کرنے اس اربی کے ساتھ تماتر کو اور اس کو ہم نے تھوڑا سا پانی ڈال کے تقریبا ہاف سے بھی کم کپ جو ہے وہ ڈال کے اس کو ہم نے رکھ دینا ہے کہ تماتر کے پانی میں ہی اربی جو ہے ہماری تھوڑی سی سوفٹ ہو جائے گی اربی ہم نے کمل طور پر نہیں پکانی ہے 50 سے 60% ہم نے اربی گلانی ہے 100% نہیں گلانی کیونکہ یہ بینگن کے ساتھ بھی پکے گی تو اگر ہم پہلے ہی پوری اربی جو ہے وہ کر لیں گے اس کو پکا لیں گے تو جب بینگن ڈالیں گے تو وہ اربی بلکل ہی میش ہو جائے گی یہ جی میں نے اس میں پان سے چھے ہری مرچے درمیان سے کٹ کی ہوئی ڈالی ہیں اس کو بنائی کر لیں دو سے تین منٹ یہ جی گریوی ہے ہماری تیار ہو چکی ہے مسالہ تقریباً بھون چکا ہے اس کا ٹماٹروں کا ساتھ اس کے یہ دیکھیں مسالہ بھون چکا ہے اور اویل بھی سیپریٹ ہونا شروع ہو گیا ساتھ جو اویل سیپریٹ ہمارا ہو گیا تو اب ہم نے اس میں بینگن ڈال دینا بینگن ڈالنے کے بعد ہم نے ایکسٹرا پانی نہیں ڈالنا کیونکہ بینگن پہلی بہت سوفٹ ہوتے ہیں تو یہ اپنے پانی میں ہی پکے گی تو اس کو اب ہم نے میڈیم فلیم پہ پانچ مل کے لئے ڈھک دینا تاکہ جو بینگن ہے وہ اپنے پانی میں سوفٹ ہو جائے اور جو اروی ہماری تھوڑی سی رہ گی تھی گلنے والی وہ بھی اسی پانی میں سوفٹ ہو جائے گی کیونکہ اگر ہم اس میں پانی را لیں گے تو اروی جو ہے وہ بہت زیادہ میش ہو جائے گی میں سو جائے گا بہت زیادہ یہ ہم نے پانچ مل بار ڈھکن اٹھایا تو تقریباً ہمارے بینگن بھی سوفٹ ہو چکے ہیں اور اروی بھی سوفٹ ہو چکی ہے تو تھوڑا سا اس میں پانی ہے وہ ہم تیز آنچ پر خوش کر لیں گے لیکن اس سے پہلے ہم اس میں تھوڑا سا دھنیا ڈالیں گے بلیک کٹنگ کیا ہوا اور ہاف ٹی سپون اس میں ہم گرم مسالہ شامل کریں گے اور نمک آپ اپنے حساب سے دیکھ لیجئے گا اگر کم لگے تو تھوڑا سا شامل کر لیجئے گا یہ میں نے ہری ملچے بھی ثابت درمیان سے کٹ کے ہوئی ڈالی ہیں آپ لوگوں کو زیادہ سپائسی پسندنے تو آپ ڈال سکتے ہیں ادر وائز ضرورت نہیں ہے یہ میں نے تھوڑا سا گرم مسالہ اس میں شامل کر اب میں اس کو مکس کروں گی اور جو تھوڑا سا پانی رہ گیا ہے وہ خوش کرنا ہے میں نے اور آئل نکل آئے گا تو جی ہماری مزیدار سے اٹھوی بینگن کا سالن ریڈی ہو جائے گا یہ میں نے اس کو مکس کر لیا اب میں دو منٹ کا اس کو دم لگاؤں گی اس دم میں ہی آئل سپرٹ ہو جائے گا ہمارا بس اس کو اب دو منٹ کا میں دم دے دوں گی ڈککن ڈککے تو یہ لے جی ہمارا مزیدار سالوی بینگن کا سالن تیار ہے اس کو آپ اوپر لیمون چور کے کھائیں گے تو اس کا مزہ دوبالا ہو جائے گا اس کے علاوہ تندور کی روٹیوں کے ساتھ یا خمیلی روٹیوں کے ساتھ تو اس کا بہت ہی مزہ آئے گا تو ضرور یہ ریسپی ٹرائے کیجئے گا بہت آسانسی ریسپیہ کوئی مشکل نہیں تھی اس میں تو گھر میں بنائیے گا اور کمنٹ سیکچن میں ضرور بتائیے گا کہ ریسپی آپ کو کیسے لگیں بی بائی